فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کر کے جو امت کے سامنے پیش کی جاتی ہے تمام وہ مسائل جو قرآن سنت میں سرحت موجود نہیں ہوتے لیکن فقہ اسلام کا کمال یہ ہے اللہ نے ان کی قلوب کے زمین کو اس کے لئے قبول کر لیا ہوتا ہے لہذا وہاں قرآن سنت کے مسائل کا استعمال کر کے وہ ان مسائل کا بھی جواب دیتے ہیں کہ جو قرآن سنت میں سرحت موجود نہیں ہوتے اور اس کا جواب یہ وہاں سے نکال کے پیش کرتے ہیں اور دلائل شریعہ اس لئے چار دلائل شریعہ ہیں قرآن ہے یعنی کتاب اللہ ہے دوسرا سنت رسول اللہ ہے اور تیزہ اجمع امت ہے اور چوتھہ قیاس شریعہ ہے یہ چار دلائل شریعہ کہلاتے ہیں ان چار دلائل شریعہ میں سے کسی بھی دلیل شریعہ کے ساتھ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو فقہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے جنہاں کتاب العزقیہ جو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ لے کیے انہوں نے ایک فقی کا واقعہ لکھا ہے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اس کے دو بیویاں تھیں دو بیویاں تھے ظاہر ہے کہ جس کے دو بیویاں ہوتی ہیں وہ اچھی بھلی عزمیش میں رہتا ہے بس وقت سینڈویج منتا ہے تو جو اچھی بھلی عزمیش میں رہتا ہے اور پھر جب دو بیویاں ہوتی ہیں ہر بیوی اپنے شور کی توجہ چاہتی ہے وہ توجہ کے لیے وہ بہت سی جو ہے اظہار محبت اور محبت کے بہت سی پینگیں جو ہے وہ شور پر ڈالتی ہیں تو اس طرح کے مسائل جہاں در پیش آتے ہیں اب یہ ایک شخص تھا جس کے ایک گھر میں ایک جو ہے نیچے گران فلور تھا اور دوسرا فرس فلور یعنی یہ ایک زمینی منزل ہے ایک اوپر کی منزل ہے ایک بیوی اس کی اوپر کی منزل پر رہتی تھی دوسری بیوی جو ہے نیچے کی منزل پر رہتی تھی درمیان میں ظاہر سیڈیاں تھی اب یہ سیڈی کے ذریعے چڑھ گئے اوپر کی منزل پر جاتا تھا وہاں ان کے یہ حقوں کے زوجت ادا کی ان کے ساتھ وقت گزار رہا پھر اس کے بعد نیچے آیا تو نیچے کی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو یہ اس کا سٹائل تھا ایک مرتبہ جو ہے وہ سیڈی پر نیچے سے اوپر جا رہا تھا درمیان میں پہنچا تو اوپر جو بیوی تھی وہ اس کو اوپر بلا رہی ہے نیچے جو بیوی تھی اس کو نیچے بلایا کہ میرے پاس آجائیے اوپر رہا کہتے ہیں میرے پاس آئیے اب دونوں بیویاں ایک دوسرے کشم کشم مبتلا ہو گئیں کہ میہیں کو اوپر والی کہتے ہیں ہاں آئیے آئیے اوپر آجائیے نیچے والی کہتے ہیں آپ نیچے آجائیے اب جب یہ صورتیال پیش آئی اب ظاہر ہے کہ شور کیا فیصلہ کرے گا تو شور وہاں درمیان میں کھڑا ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نہ اوپر چڑھ کر تیرے پاس آؤں گا اوپر والی کو کہا اور نیچے والی کو دیکھ کے کہا نہ میں نیچے اتر کے تیرے پاس آؤں گا اور نہ میں یہاں پر جا کھڑا ہوں یہاں میں جب وہ لموں کے لئے کھڑا ہوں گا اب یہ اس نے کہہ دیا یہ اور کہا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو طلاق تو گوہ ہے کہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ نہ میں تیرے پاس اوپر آؤں گا نہ نیچے آؤں گا اور اس پر اس نے قسم کھالی اب جب یہ صورتحال پیش آئی تو اب یہ کیا کرے اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے یا وہاں کھڑا آتا ہے تینوں صورتوں کے اندر ہانیس ہوتا ہے تو وقت کے جو اس وقت فقی تھے وہ وقت کے فقی کے سامنے مسئلہ فورا رکھا گیا کہ یہ صورتحال پیش آگئی حضرت کیا کریں اور ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا جواب تو بظاہر قرآن سنت کے اندر ڈھوننا آسان کام نہیں یہ تو فقہ کا کمال ہے کہ وہ قرآن سنت میں سے جو ہے وہ استمباد کر کے فورا جواب دے دیتے ہیں تو ان فقی نے فرمایا ان فقی نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ اوپر والی جو بیوی ہے وہ جلدی سے نیچے آ جائے نیچے کی منزل پہ آ جائے نیچے والی جو بیوی ہے جلدی سے اوپر کی منزل پہ چلی جائے وہ اوپر کی منزل پہ چڑ جائے اب اس کے بعد اس مرد کو اختیار ہے بھلے اوپر جائے بھلے نیچے آئے کیوں اس لئے کہ اس نے جو کہا تھا اوپر والی کو کہا تھا کہ میں اوپر چڑ کے تیرے پاس نہیں آوں گا اور نیچے والی کو کہا تھا میں نیچے اتر کے تیرے پاس نہیں آوں گا اور نہ یہاں کھڑا ہوں گا تو فرمایا کہ جب اوپر والی بیوی نیچے آ جائے گی نیچے والی اوپر چلی جائے گی تو یہ اگر اوپر چلا گیا تو یہ حانس نہیں ہوگا اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں کیونکہ اس نے تو اس عورت کو کہا تھا کہ میں اوپر چڑھ کے تیرے پاس نہیں آوں گا اب اوپر وہ عورت تو ہے نہیں وہ تو نیچے ہے لہذا اب اگر اوپر چلا گیا تو اس عورت کے پاس جا کے جب وہ اپنا جو ہے وہ آرام اور تسکین لے سکتا ہے اس طرح نیچے اگر آتا ہے تو نیچے والی کو اس نے کہاتا ہے کہ میں نیچے ہوتا ہے کہ تیرے پاس نہیں آوں گا جبکہ اب وہ عورت یہاں ہیں نہیں وہ تو اوپر ہے لہذا اب اگر نیچے آ گیا تو حانس نہیں ہوگا تو جب یہ بات کہی تو اس طریقے سے وہ گویا ہے کہ اس ایک پیچیدہ صورتی حال کے اندر جو مبتلا ہوا شخص وہ الحمدللہ خلاصی اس کو ہو گئی اور وہ حانس نہیں ہوا اب دیکھیں ناظرین یہی ہے فقہ اسلام کا کمال کہ اب ایسی صورت کے اندر کیا جو اس کا تدبیر کی جائے کیا اس کا حال نکالا جائے فقہ اسلام کو اللہ تعالیٰ یہی کمال دیتے ہیں جو ایک ایک حدیث سے سو سو شریف مسائل نکالتے ہیں قرآن کی آیت دیکھ کے اس کے اندر شریف مسائل نکالتے ہیں اسی آیت کو سارا سال سے ہم بھی پڑھتے ہیں برسہ برسے دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ اس سے شریف مسئلہ نکلتا ہے یہ فقہ اسلام کا کمال ہے فقہ اسلام کا کمال ہے تب ہی تو ہے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تھے کسی ایک شریف مسئلہ کے حوالے سے جب ان سے حدیث پوچھی گئی تو ان کو شریف مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کس حدیث میں ہے لیکن نبیہ کریم جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہوں نے حدیث پیش کر دی کہ یہ جواب ہے جب امام اوزائی کو بتایا تو کہا کہ تیس سال سے مجھے یہ حدیث یاد ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے یہی ہے فقہ کا کمال کہ یہ فقہ کا کمال اللہ تبارک وعدہ ان کو عطا کیا ہے جو اس حدیث کے قرآن کی آیت کے معنی و معارف و مطالب اور مسائل نکال کر امت کے لئے زندگیوں کو آسان کر دیتے ہیں اور آج قیامت تک کے لئے آنے والے مسائل کا حل جو ہے وہ فقہ اسلامی کے در موجود ہے ناظرین اس لئے فقہ اسلام یہ قابل قدر ہیں اور یہ فقہ اسلامی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک وطالعہ کی قدم قدم پہ ہمیں ان شریف مسائل کی ضد پیش آتی ہے اللہ تبارک وطالعہ فقہ اسلام اور تمام فقہ کے جو امام ہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت ناظر فرمائے اور ان کے جنرل فدوس کا عالی مقام عطا فرمائے اور ہمیں جو ان حضرات کے لئے دعا گو رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نالائک ان کے حسد کر کے ان کی غیبت کر کے ان کے بلندی درجات کا ذریعہ بن رہے ہیں حالانکہ ان کی غیبت کر کے ان کو کوئی نقصان نہیں ان کے مزید درجات بڑھ رہے ہیں یہ بھی ان حضرات کی قرامت ہے کہ قیامت تک کے لئے بعض نادان ان کی تاثب کے ساتھ ان کے حسد کریں گے ان کی غیبتیں کریں گے چوگنیاں کریں گے ان کی برائیاں کریں گے اور اللہ تبارک وطالعہ ان کے درجات بلند کرتے رہیں گے یہ بھی ان حضرات کی ان فوق اسلام کی قرامت ہے کہ اللہ اس طریقے سے ان کو بلندی درجات عطا فرمائے ہیں آمین یارب العالمین